سلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہے امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہمارا لیکچر نمبر پور ہے جس میں ہم نے ورڈ پریس کو سٹارٹ کیا ہوا تھا اور ورڈ پریس کے اندر ہم جو چیزیں ڈسکس کر رہے تھے اس پہ ہم نے پہلے ورڈ پریس کے بیسک چیزیں کا بارے میں ڈسکس کیا پھر ورڈ پریس کے ڈیش بورڈ کے بارے میں ڈسکس کیا پھر پورڈر اسکٹر اور سارے چیزوں کے ڈسکس کیا تو ہم نے لاسٹ لیکچر میں بو کامرس پلگین کو کیا تھا آج ہم انشاءاللہ بو کامرس کے بو کامرس اور ایلیمنٹر کو ہم نے انسٹال کیا تھا آج ہم انشاءاللہ بو کامرس کے پلگین کو سیٹ اپ کرتے ہیں ٹھیک ہے بوک کامریس اور وش لسٹ اور ایک کونٹیکٹ فارم ٹھیک ہے یہ آج ہم نے تین بیسیکلی پلگگنز کو ڈسکس کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا آج کا پرکز ہے تو ہم ایسے کرتے ہیں ابھی وہ سب سے پہلے زیم کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کو سٹارٹ کر لیا اور اس کے بعد پھر ہم آگئے اپنی ویب سائٹ کے اوپن ٹھیک ہے یہ ہماری ویب سائٹ لوکل اوز سلیش ایٹ ایک سول کے نام سے مارا پولڈر ہے کوئی بھی جو بھی آپ کو پولڈر ہوگا آپ نے سیم اسی پولڈر کے ساتھ اس کو ایکسس کر لینا ہے میرا ایٹ ایک سول کے نام سے میں نے ایٹ ایک سول کے نام سے کر لیا اس کے بعد پھر ہم آگئے اس کو اوپن کرتے ہیں جی ویو پی ڈیش ایڈمین کے ساتھ ڈیش بورڈ کو ہم اوپن کریں گے جہاں پہ ہماری ویب سائٹ کی ساری چیزیں مجود ہیں تو یہ ہماری ویب سائٹ لاغن پیج کو پر آگئی ہم ابھی لاغن ہو جاتے ہیں پاسپورڈ کیا تھا جی ایڈمین ایڈمین ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے کر لیا ابھی لاغن صحیح ہے اچھا جہاں سے آپ نے پریویس سکپ کیا تھا وہی سے آگے ہم کانٹینو کرتے ہیں اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے وو کامریس پلگن کر لیا تھا اور ایلیمنٹر پلگن کو ہم نے کیا تھا تو آج ہم آگے جو ہے نا وہ وو کامریس کے پلگن کو سیٹ اپ کرتے ہیں کیونکہ اس کو سیٹ اپ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے میرے کے پرڈکٹ ایڈ کیسے کرنی ہے پرڈکٹ کی ڈسکریپشن پرڈکٹ کی ٹیکس جو ریشو ہے اس کو پھر اس کے علاوہ پرڈکٹ کی جو ویریشن ہے یہ سب چیزیں ہم انشاءاللہ آج کریں گے اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ای کامریس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے میں دراز کی ویب سائٹ اوپن کرو تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ایک ویش لسٹ کا آپشن ہوتا ہے ٹھیک ہے ویش لسٹ کا اندر کیا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ہم نے کوئی ایک پرڈکٹ دیکھ لیتے ہیں کوئی بھی جیسے ہم پرڈکٹ دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک نا پرڈکٹ کا آپشن بنا ہوتا ہے چاہے اگر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا یہ آ رہا ہے وشن تو جیسے ہرٹ کا آپشن بنا ہوتا ہے تو یہ بسکری کیا ہوتا ہے یہ وش لسٹ کا آپشن ہوتا ہے کہ ہم جانے ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہے یہ ویسے کوئی ہم ابھی بائی نہیں کرنا چاہتے لیکن یہ ہمارے وش لسٹ میں اٹ ہو جاتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ہلپ آؤٹ کرتا ہے کہ بعد میں ہم اس چیز کو ایکسپلور کر سکیں ٹھیک ہے تو ہم نے وستفائر تھیم کو بھی کر لیا تھا اچھا اس کے بعد پھر ہم ابھی ووک آمرے سیٹ اپ کے اوپر آتے ہیں تو اس میں آپ یہ جب انسٹال کرتے ہیں تو یہ ادھر آپشن آ رہا ہوتا ہے کہ ووک آمرے سیٹ اپ ٹھیک ہے یا ادھر سے نہ آئے تو یہاں سے آپ اسے چیک کر سکتے ہیں یہ ہوم کے اوپر بھی تو یہاں پہ بھی آ سکتا ہے اور یہ ووک آمرے سیٹ اپ ویسے بھی وہ آپ کو بٹن ادھر جانے وہ شو کر دیتے ہیں کہ آپ یہاں سے سٹارٹ کر لیں ٹھیک ہے تو میں یہاں سے کر لیتا ہوں یا یہاں سے بھی آپ جس طرح سمجھ کرنا چاہئے کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم سیٹ اپ اس کا کریں گے ٹھیک ہے سیٹ اپ کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ بھی ڈسکس کرتے ہیں اچھا جی اچھا جی آرہے جی ویلکم ٹو ای ٹیک سوال اب اس میں پروڈکٹو سیل آرہا ہے ایڈ پروڈکٹ آرہا ہے سیٹ اپ پیمنٹس ایڈ ٹیکس ریسز اور گیٹ موہ سیلز پرسنلائز یور سٹور یہ سب چیزیں آرہی ہیں ٹیک ہے ایک منٹ پہلے میں چلیں جی یہی سے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں اچھا بیلدیور کیٹلاغ بائی ایڈنگ ویو وانٹ سیل ٹیک ہے اور ابھی جیسے لیٹ سپوز کہ میں کوئی ایک پروڈکٹ کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو اس میں وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ کوئی آپ کے پاس اگر ٹیمپلیٹ پڑا ہو گئے تو ٹیک ہے نہیں تو آپ ٹیمپلیٹ بغیر بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں تو سٹارٹ ویڈ در ٹیمپلیٹ فیزیکل پروڈکٹ ہے ڈجیٹل پروڈکٹ ہے یا ویریپل پروڈکٹ ہے فیزیکل پروڈکٹ کیا ہوتی ہے جو کہ آپ کی کسی سٹاک میں اویلیبل ہوتی ہے ٹیک ہے جیسے بیگ ہو گیا شوز بغیرہ ہو گیا یہ سب چیزیں ڈجیٹل پروڈکٹ کیا ہوتی ہے جیسے آپ کی یہ کیا نام ہے بوکس بغیرہ ہو گئی اس طرح کے یہ ڈجیٹل پروڈکٹ ہوتی ہے یا کوئی ساکٹ ویئر ہو گیا ٹیک ہے ویب سائٹ ہو گیا یہ ڈجیٹل پروڈکٹ میں آ جاتے ہیں ویریبل پروڈکٹس کیا ہوتی ہیں جو کہ چینج ہوتی رہتی ہیں ٹیک ہے ابھی جیسے شوز ہے تو شوز کا سائز بڑا ہو سکتا ہے سمال ہو سکتا ہے اس طرح کی جو پروڈکٹ ہوتی ہیں اسے ہم ویریبل پروڈکٹس بغیرہ تو ابھی لیٹس پوز کہ میں فیزیکل پروڈکٹ کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹیک ہے ڈیمو کے طور پر اور اس کے بعد یہ ابھی اس کو کانٹینو کر رہے ہیں یہ ٹوٹل اس کے سکس سٹیپس ہوتے ہیں جو کہ آپ نے وہ کاملس کے اندر کرنے ہوتے ہیں ابھی اور بھی ہم انشاءاللہ چیزیں میرا ڈسکس کریں گے جو یہ ٹیمز کی ہیں کونٹیکٹ فارم کو ویش لسٹ کو بھی ہم نے ابھی کرنا ہے اچھا یہ تھوڑا سا ادھر ٹائم لے رہے ہیں میں اسے کروم پر اوپن کر لیتا ہوں چاہتے باہن چندی اوپن ہو جائے ہیں لیپ ٹاپس لوگا ہوئے اس وجہ سے اچھا یہ بھی ہم نے فیزیکل پروڈکٹ پر سیلیکٹ کیا پروڈکٹ یہ ہو گیا اچھا اس کے بعد پھر آگے آجائے گا پروڈکٹ کا نیم تو لیٹس پوز کہ ہم ایڈ کر لیتے ہیں کوئی شوز یا کوئی بھی آپ جائے نوے شوز جائے اس طرح سے ہم کوئی سیلیکٹ کر لیتے ہیں ٹیک ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے پروڈکٹ کا نیم آجائے گا ادھر وہ ہم اصلاح صاحب بتاہ بھی رہے پھر آگے ہم نے اس کی کوئی تھوڑی سی ڈسکریپشن جو بھی ڈسکریپشن وغیرہ وہ ہم نے ایڈ کر دینی ہے اور اس کے بعد پھر آجائے گا پروڈکٹ کی ڈسکریپشن آگے پھر آگے ہم نے ریگولر سائز یا کیا اس کی مطلب کہ ریگولر پرائس کتنی ہے اس کی تو وہ ہم نے ایڈ کر دینی ہے اور سیل پرائس کی آجائے گی جو کہ ابھی ہم کرنا چاہتے ہیں جیسے لیٹس پوز کہ فیفٹی آگے یعنی ریگولر پرائس وہ ہے جو کہ نارمل چل رہی ہوتی ہے اور آپ اسے ڈسکاؤنٹ میں یا کس طرح سے ہم سیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم نے پورٹی لیٹس پوز کہ ایڈ کر دیا ٹھیک ہے یہ اب ہماری پروڈکٹ کی تین چیزیں ہو گئی ہیں پہلے کیا تھا ٹائٹل پھر کیا آگیا پروڈکٹ کی ڈسکریپشن پھر کیا آگیا نیچے رائس آگیا اس کے بعد پھر ہم نے اس کا کرنا ہے انیونٹری ٹھیک ہے تو انیونٹری میں کیا چیزیں آئیں گی کہ میں اس کو ایک دفعہ بھی کٹ کر دیتا ہوں یہ ابھی انیونٹری آجے گا انیونٹری میں کیا ہے کہ ان سٹاک ابھی یہ اویلیبل ہے تو کتنا جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے ان سٹاک کا مطلب کہ ابھی یہ سٹاک میں مجود ہے آؤٹ آف سٹاک آجے گا یہ ہے کہ ابھی یہ آؤٹ آف سٹاک ہوگی ابھی جیسے ہم پھر پروڈکٹ ابھی سیل کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ابھی اویلیبل نہیں ہے تو یہاں سے ہم بیک اینڈ پہ جا کے ڈیش بورٹ سے جا کے اس کی سیٹنگ اپلیٹ کر رہے ہیں تو آؤٹ آف سٹاک ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر سالڈ انڈیویٹوالی کہ آپ اگر انڈیویٹوالی اگر آپ سیل کر رہے ہیں تو یہ آپ ٹک کر دیں گے اور اس کے علاوہ یہ ہے جی ایسکی ایو ٹھیک ہے یہ سٹاک کیپنگ یونیٹ ہے ٹھیک ہے یونیٹ ایڈنٹیپائر فور ایچ ڈیسٹرکٹ اپ پروڈکٹ سرویس دیکھ کین بی پرچیز ٹھیک ہے اسے ہم ایسکی ایو بولتے ہیں تو ریٹ سپس کہ وہ ہماری ٹین آگے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہم یہاں پہ کر دیتے ہیں جی میں نے سٹاک لیول کہ کتنا ہمارے پاس سٹاک ہوگا تو وہ بتائے گا کہ اتنا جوہنہ وہ سٹاک آہ ایویلیبل ہے اور اگر اس سے کم ہوگا تو وہ ہمیں ایک لسٹ کر دے گا کہ یہ جو کونٹیٹی ہے یہ آپ کی آوٹ آف سٹاک ہونے والی ہے یا وہ ہمیں ریٹ آلٹ شو کر دے گا تو ابھی جیسے ہم نے بتا دیا ہماری سٹاک کونٹیٹی کتنی ہے ہنڈرڈ اور allow back doors آپ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں تو میں نے کہا جی allow کرو لیکن مجھے نوٹیفائی کر دیں ٹھیک ہے نوٹیفائی تو کسٹمر low stock threshold threshold کا آپ کی جو quantity less than out of stock ہونے والی ہے تو میں نے کہا جب 5 ہو جائے تو کیا کرو low stock ہمیں ایک alarm شو کر دو صحیح ہوگی کہ ہمارا many stock اندر آجے گا اس کے بعد پھر آگیا شپنگ شپنگ کا مطلب چارجز ٹھیک ہے کہ آپ ایک city سے دوسرے city میں بھیجنے چاہتے ہیں تو کیا آپ چارجز لیں گے کہ نہیں لیں گے تو اب جیسے ہم نے بھی سیلیکٹ کیا تھا فیزیکل پرڈکٹ اس لیے یہ اس کے ویٹ کے چارجز آرہے ہیں اگر فیزیکل پرڈکٹ دیجٹل ہو تو اس میں ویٹ کے چارجز نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو سپوز کر دیتا ہوں جی ون کیجی یا ڈیمینشن ویٹ وغیرہ یہ آرہے ہیں تو شپنگ کلاس اس طرح سے مذہب کہ آپ جیسے سپوز کہ ہم کو اس طرح سے سیلیکٹ کر دیتے ہیں ابھی ہم نے شپنگ کی ڈیٹیل سیٹ نہیں کی تو اس لیے ابھی یہ شپنگ کلاس آ رہا ہے تو ویسے یہ ہے کہ جب آپ کر دیں گے تو اس میں کیا ہوگا پھر ادھر شپنگ کلاس ہمارے پاس آ جائے گی جس میں ابھی ہم جنرل سیٹ اپ میں کریں گے اس کے بعد پھر آ گیا تھا لنکڈ پروڈکٹس لنکڈ پروڈکٹس کیا ہوتی ہیں جب آپ کوئی پروڈکٹ وزیٹ کرتے ہو تو نیچے اس کے ریلیٹڈ پروڈکٹس آ رہی ہوتی تو اسے ہم لنکڈ پروڈکٹس بولتے ہیں تو آپ اس پروڈکٹ کا یہاں پر لنک بغیرہ دے سکتے ہیں ابھی جیسے میں دیتا ہوں نائکی دے دیتا ہوں ٹھیک ہے یا کوئی اس جب ہماری ایک پروڈکٹ آڈ ہو جائے گی تو جتنی پروڈکٹس نیچے ہوں گے ان ساروں کی لسٹ آ جائے گی یعنی جو ہم اس سے ریلیٹڈ پروڈکٹ شو کرنا چاہتے ہیں وہ جہاں پر آگیا آتا ہے اٹریبیوٹس اٹریبیوٹس کیا ہوتے ہیں اب جیسے شوز ہیں تو کسٹم پروڈکٹ اٹریبیوٹ تو ہم کوئی اور ایڈ کر سکتے ہیں جیسے سائز ٹھیک ہے اور لیٹس پوز کے ہم کر دیں جی سمال ایکسٹرا سمال جا جو بھی آپ مطلب کہ وہ کرنا چاہتے ہیں لارج ٹھیک ہے تو یہ ہم ابھی لیٹس پوز کے سیو کر دیتے یہ ہمارے اٹریبیوٹس میں آگئے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر اسی طرح سے آپ باقی چیزیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں کلر ہے سائز ہے اور کیا ہو سکتے ہیں بی بی شوز جو بھی اس کے اندر آپ فردر چیزیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایڈوانس پرچیز نوٹ جب کوئی بندہ پرچیز کرے تو اس کو کیا میسج جانا چاہیے تو یہاں پہ شوپنگ یا پرچیز ٹھیک ہے منی آرڈر آجائے گا اور انیبل ریویوز ریویوز کا مطلب کیا ہے کہ جب وہ کلائنٹ بائی کرے گا تو وہاں پہ ریویو شو ہوں گے سٹار یا اس طرح سے تو ریویوز اگر آپ شوپ کرنا چاہتے ہیں تو انیبل کر دیں ادھر بائیز وہ کیا ہوگا ڈسیبل کر دیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ہمارا بسکلی سیٹ اپ ہو چک ہے اس کے بعد آتا ہے پرڈکٹ شوٹ ڈسکریپشن یہ ہماری پرڈکٹ لانگ ڈسکریپشن ہے اور یہ ہے شوٹ ڈسکریپشن شوٹ ڈسکریپشن میں کیا آجے گا کہ جو ایک جب ہم پرڈکٹ دکھاتے ہیں مطلب کہ مین پیج کے اوپر تو وہاں پہ چھوٹی ہماری ڈسکریپشن شو ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اسے ہم کیا بولتے ہیں شوٹ ڈسکریپشن بولتے ہیں تو جیس مین پیج کے اوپر شو ہوتی ہے وہ ہماری شوٹ ڈسکریپشن ہوتی ہے جب ہم اس کے اوپر کلک کر کے نیکس پیج کے اوپر جاتے ہیں تو ہماری کیا ہوتی ہے long description ہوگی ٹھیک ہے detail description long description وہ ہم یہاں پر دیں گے اور short description کے آجے گے یہاں اپلوڈ کرتے ہیں لیٹس پوز کے کوئی بھی ہم ابھی پھل حال کے لیے کر لیتے ہیں copy اچھا میں لیٹس پوز کے کوئی بھی پھل حال کے لیے میں کر لیتا ہوں چلیں لیٹس پوز کے لیے ہم نے پھل حال کے لیے یہ کر لیتے ہیں اچھا یہ select product image آ گیا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے alt text لکھنا ہو ہے کہ اگر image show نہ ہو تو آپ کیا کرو text show کر دو وہ یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں shoes آگیا کے بعد پھر title آگیا یہاں پہ caption آجے گا اور یہاں پہ description یہ image کی description ہے یہ اگر لگانے چاہیں تو لگا لیں نہ لگائیں تو پہر ہے صرف اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی SEO میں help ہو جاتی ہے search engine optimization میں اب جیسے آپ description میں بھی شوز لکھ دیتے ہیں caption میں بھی کیا کر دیتے ہیں شوز لکھ دیتے ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہو جائے جائے گی تو ہمارا image لگ چک ہے اس کے بعد product gallery images ٹھیک ہے تو اگر آپ multiple images کو شو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر لگا سکتے ہیں جیسے میں چاہتا ہوں یہ بھی show ہو یہ بھی add ہو جائے اور اس کے لئے یہ بھی add ہو یہ بھی add ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ سارے میں نے 4-5 gallery images لگا لیا کہ وہ جب image کے پر click کرے گا product کے روحے سے further show ہو جائے اس کے بعد پھر categories آجائے گی اب ہماری clothing کی categories ہے اور اس میں اگر آپ مزید کوئی add کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے add کر سکتے ہیں جیسے ابھی ہم shoes کی کر رہے ہیں تو میں ادھر لکھ جائے shoes یہ میری parent category آگئی ٹھیک ہے اور اس کے بعد آ سوری یہ shoes آگیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر میں اس کو ختم کر دیتا ہوں اور shoes کے بعد میں اس کے آگے نیچے لکھ لیتا ہوں جی Nike ٹھیک ہے اور parent category میری کیا آجائے گی shoes تو اب یہ کیا ہو جائے گا shoes کے نیچے Nike جو ہے نا وہ add ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ میری پروڈکٹ ہے یہ کیا ہے shoes ہے لیکن اس کے سب category کون سی Nike جیسے آپ کوئی بھی ویب سیٹ کرتے ہیں میں دراز کی اگزیمپل بار بار دیتا ہوں چکہ ہمارے پاکستان کی ہے تو اس لئے انڈرسٹان کرنا اس کو آجی ہے تو اب جیسے یہ ہمارے پاس ہے جیسے یہ groceries کی ہے ٹھیک ہے اب یہ grocery main category ہے لیکن اس کے آگے کیا ہیں sub category ہے health and beauty یہ main category ہے لیکن آگے اس کے یہ کیا ہے sub category ہے ٹھیک ہو گیا تو اسی طرح سے یہ main category آجائے گی اور Nike کے سب category ہو گیا اس کے بعد پھر ہم product کے tags لگائیں گے یہ tags most important ہوتے ہیں SEO میں SEO کا مطلب کہ search engine optimization کہ آپ کی جو product ہے وہ کس طرح سے google کے اوپر rank کر سکتی ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں product مطلب کے اسے SEO بولتے ہیں جیسے google کے اوپر کوئی Nike shoes لکھتا ہے تو آپ کی website کے link اوپر آئے ٹھیک ہے آپ کی website image اوپر آئے تو وہ ہم کس طرح سے لگاتے ہیں اس کو SEO کے لیے ہم help کرتے ہیں اب آپ کو tags کیسے ملے گے تو آپ کو نہیں بتا کہ tags کس طرح سے مدرہ کون سے tag لوگ زیادہ سرچ کر رہے ہیں تو اس کے لیے پھر ہم سرچ کر لیتے ہیں free keywords generator تو یہ ہماری ساتھ میں آپ SEO بھی بتاتا جا رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہ ایک ہے جی ویب سائٹ ہے free keywords کوئی بھی میں لیٹس پوز کی لکھتا ہوں جی shoes ٹھیک ہے تو میں لکھا find my keywords اب یہ وہ keywords بتا دے جو زیادہ سرچ کرتے ہیں اس نے بتا دیا جی all industry کس میں سے میں نے کہا جی fashion کہے گا ٹھیک ہے یہ کس میں آئے گا یہ چلیں یہ کس میں آگا شاپنگ وغیرہ میں سے آئے گا اور United سے نہیں ہے ہمارا کیا ہے جی اچھا یہ اس میں سے بھی نہیں دے رہا اچھا ویسے کافی زیادہ اور ویب سائٹس ہیں جہاں سے آپ پخستان کے بھی مل جاتے ہیں اچھ جو جو جن لوگوں نے موسٹ کی ورڈ یوز کی ہوں گے گوگل کے اوپر سرچ کرنے کا درہا دوسرے اچھا چیز ہوگی ٹھیک ہے پرڈکٹ ٹیگز آپ لگا دوگے اس کے بعد اچھا میں ایک سجیسٹن آپ کو یہ بھی دوں گا کہ کچھ فیمیلز یہ کاسمیٹکس کی جولیری بغیرہ کے ہماری اپنے گروپ میں بھی ہیں جو دو تین فیمیلز ہیں جو کہ جولیری بغیرہ اپنی چیزیں سیل کرتے ہیں تو وہ آپ اپنی ویب سائٹ یہاں سے بنا سکتے اس طرح سے کوئی لیپ ٹاوپ کا کام کرتا ہے ہم آپ کی ویب سائٹ کے اوپ ٹرافک لیں گے آپ کی پروڈکٹ کے اوپ اور اس میں سی ون پرسینٹ کمیشن دیتے ہیں جو سیل ہو ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ مدر اپنی کافر کر سکتے بران تو وہ اس میں یہ ہوگا کہ اس جتنے آپ کی ویب سائٹ کے اچھی ہوگی اتنے آپ کی ریٹنگ اچھی ہوگی اور یہ ویب سائٹ بعد میں سیل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پروڈکٹ ویڈیو یو آر اگر آپ کی ویڈیو بنی ہوئی ہے یوٹیوب کے اوپر یا کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر تو اس کا یو آر ایل آپ یہ پہ ایڈ کر گو ٹھیک ہے یہ چیز ہوگی اب اس کے بعد ہم یہ کر دیتے ہیں اچھے یہ ضروری نہیں ہے کہ یوٹیوب کے اوپر ہو کسی بھی جگہ پہ آپ کی ویڈیو ہو سکتی ہے جیس کہ کوئی ایک دیفرنٹ پلیٹ فرمز مل جاتے لوم ایک ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ اپنے ویڈیو کو ہوسٹ کر سکتے ہو اس طرح کوئی بھی ویڈیو کو ہوسٹ کرنے اس کے بعد میں نے اس چیزیں اب میں نے آپ کو بہت سی چیزیں بتائی ہیں مظرم کے سیو بھی ساتھ میں آپ کو لوگوں کو انوائٹ کرو کہ آپ جو چیزیں وہاں پہ سیل کر رہے ہو ادھر آکر سیل کر لیو ٹھیک ہے اور ہم آپ سے کوئی چارجز نہیں لے رہے یہ ہے کہ جب آپ کو آرڈر ملے تو دو تین پرسنٹ سٹارٹ میں یہ رکھ لیں کہ وہ آپ ہمیں دیر سے جائیں ٹھیک ہے اور جب ہو جائیں مطلب آپ کی ویبسائیٹ چل جائے پیش کسی ویبسائیٹ کو سیل کر لیتے ہیں بائی کر تے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی یہ ہمارا پرڈکٹ پسلی کیا ہو چکے پبلیش ہو چکے اور میں اس کو اگر بیو کرنا چاہوں تو یہ کچھ اس طرح سے میری جو ویبسائیٹ ہے وہ پرڈکٹ ہے وہ دکھائی دے گی یہ دیکھیں اب یہ ریس پورٹی پائیو کے اوپر کٹ آرہا کیوں کٹ آرہا کیونکہ یہ ہماری ریگولر پرائس اور یہ دوسری پرائس ہے تو اس نے وہ پائیو ڈسکاؤنٹ کر کے بتا رہے اس کے پاس یہ آپ کی مذہر پرڈکٹ آرہی ہے سائیڈ اور ادھر سے ہم ایڈ ٹو کٹ کر سکتے ہیں تو ادھر شاید شو کرے گا یہ دیکھیں شو کر رہا ہے تو اچھا یہ ایک مزہ کی باز آپ ہو داتا کیونکہ ابھی ہم نے ایڈ ٹو کٹ کوئی لگایا ہی نہیں ہے تو اس نے خود ایڈ ٹو کٹ کا آپشن کہا سے لے لیوں سارا آئیکن بھی شو ہو رہا ہے یہ کہاں سے اس نہیں دے رہی ہے ابھی ہم اسے اگر چیک آؤٹ کرتے ہیں تو چیک آؤٹ کا آپشن بھی آئے گا ٹھیک ہے پورا پیج آئے گا تو یہ کدھر سے آگیا یہ پیج تو یہ آپ میں سے فائل کا بھی ہوتا ہے ہمارے شاپنگ کارٹ کا بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ چیک آؤٹ کا آپشن بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا پروڈکٹ کی امیجز کا آپشن ٹھیک ہے یہاں سے ہم امیجز کو چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں گیلری آرہی ہے اور میں اس کے اوپر کلک کر دیکھ سکتا ہوں کہ یہ مجھے کیا کر رہے زوم آؤٹ کر کے بھی دکھا رہے ہے جیسے نارمل ویب سائٹ کا ہوتا ہے تو ابھی اوپر کٹیگریز ہماری بتا رہے یہ ہماری شوز کٹیگری نائکی نائکی اچھا یہ شوز ڈبل اس نے شو کر ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا دیکھیں کتنا ایزی سیٹ اپ ہے تھوڑی سی ایفرٹ سے پوری ہمارے سارا کام جائنا وہ ہو چکے ہے یہ کمال صرف کس کے باس ہے ورڈ پریس کے باس ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ہو چکے جی وہ کامرس کا جنرل جہاں پہ ہم نے اپنی ایک پروڈکٹ کو لانچ کیا ہے یہ ابھی ایک جیسے دیمو ایک سمجھ ایک دیمو ایک ہماری پروڈکٹ تھی اچھا اس کے بعد پھر آگے اس کی کچھ سیٹنگز ہوتی ہیں ابھی میں سیٹنگز پہ جاتا ہوں سیٹنگز پہ ہم جاتے ہیں تو بلکہ یہ جہاں پہ بھی یہ ہماری سیٹنگز پہ پہ پروڈکٹ ہماری ہو چکی ہے پھر شپنگ کا شپنگ کا آرہی اچھا یہ ہمارا آرہا شپنگ کا اچھا یہاں پہ ہم نے سیٹنگ کرنی ہے ابھی جب ہم پروڈکٹ کرے تھے تو ادھر شپنگ کا آپشن نہیں آرہا تو اب یہ کہہ رہے جی پاک سانگ ٹھیک ہے تو میں نے کہا جی پاک سانگ اندر فری شپنگ ہو اگر آپ چاہتے ہیں نہیں پاک سانگ اندر فری شپنگ نہیں ہونی چاہیئے تب یہاں سے کیا کرو ایڈ ایڈیٹ کرو ٹھیک ہے یہ پاک سانگ اس نے دیفولٹ سے اٹھا لیا تو پاک سانگ زون ریجن ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں ادھر کر دیتا ہوں جی ایڈ شپنگ میتھل فلیٹ ریٹ ٹھیک ہے فلیٹ ریٹ کا مطلب کیا ہے کہ آپ کچھ پیسے چارج کرنا چاہتے ہیں تو ادھر وہ میں نے ریٹ لگا دیا ٹھیک ہے تو اب اس کی کسٹ کتنے آ جائے گی میں نے کہا شپنگ کے سور پر میں چارجز ہوگا ٹیکس مطلب کہ ویڈاوٹ ہے تو ہم یہاں پر اسے کیا کر دیں گے سیپ کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ہو گیا شپنگ سے ریلیونٹ ٹیک ہو گیا اس کے بعد یہ پاکستان والا یہ اسے میں ختم کر دیں گے کیونکہ میں نے پیسوں کے ساتھ اسے شپنگ دے رہا ہوں اس کے بعد پھر آجائے گا آگے پیومنٹ پیومنٹ ہم نے تین میتھرز ہوتے ہیں ایک ہے کیش آن ڈیلیوری ایک ہے آن لائن پیومنٹ جیسے پی پال ہو گیا اس طرح سے کر سکتے ہیں اور ہم کیا کریں کہ بینک کارڈ کے ذریعے پی کر دیں تو اس میں تینوں آپشنز ہوتے ہیں تو ابھی جیسے ڈیریکٹ بینک ٹرانسفر چیک پیومنٹ کیش آن بلیوری تین میتھرز آ رہے تو یہ پیومنٹ والا میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا ایک بڑا زبردہ سیس پر ٹیٹوریل ہونے کیونکہ صرف اسی طرف کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیومنٹ گیٹوے ایڈ کر دیں اور اس کے دس دس دالر چارج کر رہے لوگ کو نہیں پتا تو یہ میں آپ کو پہ ایک اچھا سا اس پر ابھی میتھل بتاتا ہوں جس میں پیومنٹ گیٹوے پیومنٹ گیٹوے ہم ایڈ کرتے ہیں اس کے بعد آگے اکاؤنٹ سینڈ پرائیویسی آجاتے ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس جنرل جو ہمارے اکاؤنٹ سینڈ ایلیمنٹ وہ چیزے آجائیں گیٹو تو ریٹین فیلڈ آڈرز ریٹین ان ایکٹیو اکاؤنٹ وہ سار چیزے آجائے گیٹو اس کے بعد ایمیل آجائے گا کوئی بندہ آرڈر کرتا تو کس ایمیل کے پر جائے گا آرڈر آن ہولڈ ٹھیک ہے نیو آرڈر وہ کو اس ایمیل کے پر آئے آرڈر آن ہولڈ وہ کسٹمر کو جائے گا جو بھی کسٹمر ایمیل اپنی انٹر کرے گا تو وہاں پہ جائے گا اور نیم کس سے جائے گا جی ایٹ ایکس ہول کی درف سے یہ جو بھی آپ کی ویب سائیٹ کا نام ہوگا اور ایڈرس کس طرح ہوگا یہ والا ایمیل ایڈرس ہوگا اور ایڈر ایمیج اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو لگا لیں پوٹر ٹیکس سے آ جائے گا کوئی آپ ادھر پوٹر ٹیکس لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اس کا کلر ہونا چاہیے وہ آپ نے کہا کہ یہ کلر ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو انٹیگریشن ٹیک ہے اچھا جی انٹیگریشن میں لیسنس کیا جائے گا ٹیک ہے یہ ابھی کلحال اس سے رہنے دیں کیونکہ ہم ابھی فری کے ٹیمز ڈیوز کر رہے ہیں تو اگر آپ نے بائی کیا ہو ہے تو آپ ادھر انٹیگریٹ کر سکتے اس کے علاوہ لاس میں آتا ہے ایڈوانس ایڈوانس میں کیا چیزیں آتی ہیں کارٹ پیج ٹیک ہے چیک آؤٹ پیج جو ابھی جیسے ہم کارٹ پیج کے پر کیا تو وہ کامرس کا جو ڈیپالٹ کارٹ پیج تھا وہ شو ہو گیا چیک آؤٹ پیج کے پر کیا تو کامرس کا جو ڈیپالٹ چیک آؤٹ پیج تھا وہ ہاں شو اکاؤنٹ پیج آ گیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر وہ بھی ہم نے لکھا نہیں ہے تو اس لئے ابھی یہ شو نہیں ہو رہا تو اسی طرح سے پی آرڈر پی آرڈر رسی ایڈ پیمنٹ میتھر یہ سارے چیزیں آ رہی ہیں تو ابھی ہمارا بیسیک ایسے سمجھنے کہ وہ کامرس کا جو سیٹ اپ ہو چکا ہے ابھی آپ کے ذمہ کیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ دس پرڈکٹ ایڈ کرنیے ٹھیک ہے دس پرڈکٹ ایڈ کر کے اس کا مجھے سکرین شورٹ شیئر کیجئے گا اور باقی یہ ہمارا کنٹیکٹ فارم والا اور وش لس والا یہ بھی آج رہ گیا یہ ہم انشاءاللہ کل کر لیں گے اور پیمنٹ گیٹ والا بھی کل ہم انشاءاللہ کریں گے تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا آپ نے کیا کرنا ہے اور دس پرڈکٹ کو ایڈ کرنا ہے اور پھر ان کی مجھے آپ مجھے